اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفیئنا ومعلانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد روزانہ ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ملک کے کم از کم دو جید علماء خواتین و حضرات ہم سیکھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم ہماری کس کس انداز میں رہنمائی فرما رہا ہے اور اسوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشنی میں ہم کس کس طرح آگے وڑ سکتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں باوقار انداز سے جینا سیکھیں خواتین و حضرات قرآن موجود ہے ہمارے پاس اور اسوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آج کا ہمارا موضوع کھانا کھانے کے آداب بظاہر یہ بہت معمولی سا موضوع سمجھ میں آتا ہے دیکھتا ہے کہ کھانا کھانے کے آداب خواتین و حضرات دین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو کھانا کھانے کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا کیا تلقین کرتا ہے پہلی بات رزق حلال کے حوالے سے کہ جو کھاؤ وہ رزق حلال ہو حلال کمائی سے حاصل کیا گیا رزق ہو دوسری چیز یہ کہ تم تک جو پہنچ رہی ہے جو چیز وہ حلال ہو ایسا نہیں کہ تم حرام چیزیں اپنے کھانوں میں لے آؤ پھر یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثال کے طور پر پڑھنا کھانے سے قبل ہاتھ دھونا مل کر کھانا کچھ افراد کا ایک گروپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے ارز کی کہ یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر ہو کر نہیں کھاتے پاتے جانے کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کیا کرو کہ تم مل کر کھانا کھایا کرو اللہ برکر دے لیتا ہے خواتین وزرات بہت ساری باتیں اس ظاہل میں ہوں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے اور کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ انہیں یہ آداب شکھائیں تاکہ وہ ہمارے معاشرے کے ہماری ریاست کے بہترین شہری ثابت ہوں خواتین وزرات دو جید علماء تشریف فرما ہے ایک کراچی میں ایک لاہور میں دونوں سے ہم سیکھیں گے کراچی میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا کئی کتابوں کے مصنف سابق ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل پاکستان میں پڑھا ڈاکٹریٹ کے لیے امریکہ تشریف لے گئے وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کر آئے اور کئی یونیورسٹیز میں آپ پڑھا رہے ہیں لاہور میں تشریف فرما ہے استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرقراز احمد آوان صاحب کیا آپ کا خوبصورت انداز دل نشین انداز قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان فرماتے ہیں اور بالکل سادہ الفاظ میں دل میں اترنے والی بات ڈاکٹر صاحب کو بلکہ دو ڈاکٹر نے آج ہمارے پاس دونوں ڈاکٹر صاحبان کو خوش آمدیت کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 172 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو لیللہ واشکرو لیللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو صدق اللہ العظیم خواتین وزرات محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے درست جواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے غزوے تبوک غزوے احزاب یا غزوے بدر جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-34527-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے بظاہر یہ ایک بہت ہی غیر اہم موضوع محسوس ہوتا ہے لیکن کھانا کھانے کے آداب اللہ اکبر ربطہ ربطہ ہم بھولتے جا رہے ہیں ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ایک سب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ گھر کے تمام افراد یعنی والد صاحب اور والدہ محترمہ اور سارے بچے اکٹھے بیٹھ کر اس پروگرام کو سنیں اور اس پروگرام میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بات سامنے آئے گی اس کو اپنے دسترخان پر رائج کریں اور اس کو عملی صورت میں اختیار کریں یہ بہت اہم موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے یہ پوچھیں کہ قرآن نے تعام کسے کہا ہے کھانا اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں فَلِيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِهِ انسان کو اپنے کھانے کی چیزوں پر ذرا غور کرنا چاہیے اَنَّا سَوَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا سُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَزْبًا وَزَيْتُونًا وَنَقْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ میں اس آیت کا ترجمہ نہیں کرتا صرف مختصرا عرض کروں کہ اس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تعام تین چیزوں کو قرار دیا ہے ایک تو غلہ جس میں گندم آگئی اور اسی طرح سے مکعی ہے جوار ہے باجرہ ہے اور دالے ہیں بہت ساری ساری اقسام دوسرے انیک سب سبزیاں اور تیسرے پھل یعنی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعام قرار دیا ایک ہے غلہ جس میں دالیں بھی آ گئیں اور اناج بھی آ گیا اور دوسرے پھل اور تیسرے سبزیاں اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لِتَاقُلُوا مِنُوا لَحْمَنْ تَرِيًّا کہ یہ تازہ جو گوشت ہے مشری کی صورت میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعام قرار دیا اور سورہ مائدہ میں چند ایسے مویشی ہیں جن کو حلال اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ان کے گوشت کا یعنی مٹن کا ذکر کیا ہے یعنی مٹن کا تذکرہ ہے مشری کا ذکر ہے پھلوں کا ذکر ہے سبزیوں کا ذکر ہے اور اناج کا ذکر ہے پورے قرآن کریم میں میں تلاش کرتا رہا کہ کہیں برگر کا تذکرہ ہو یا کہیں بوتلوں کا تذکرہ ہو یقین کیجئے مجھے تو قرآن کریم میں کہیں نہیں ملا جو آج میرے بچوں کی خوراک بن چکی ہے پورے قرآن کریم میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم میں پھل ہیں سبزیاں ہیں اناج ہے مچھلی ہے مٹن ہے یہ ہے وہ خوراک جس کو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعام کے طور پر ذکر فرمایا اب آجائیے آداب کی طرف سے آداب کی طرف تو آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ پہلا عدب تو یہ ہے تعام کا کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تمام رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایوہر رسولو کلو منتطیبات وعملو صالحا اے رسولو اپنی امتوں کو یہ بات سمجھا دو کہ کلو منتطیبات پاکیزہ کھاؤ پاکیزہ کھاؤ جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ڈیٹ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے ان کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے تو پہلے تو رسولوں کو خطاب کیا اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو چونکہ رسولوں کو خطاب دراصل پوری امت کے لیے ہوتا ہے اور پھر پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے انسانوں زمین میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ حلال ہے تب کھانا ہے اور پاکیزہ ہے تب کھانا ہے جو حلال نہیں ہے اسے کھانا فسق ہے گناہ ہے بہت بڑا اللہ قرآن کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور تیسرے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو آیت آپ نے پڑھی یا ایوہ الناس کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ اور کئی جگہ یہ جملہ آیا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ یہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہو ارشاد فرمایا بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان کرائسز سے جو تمہارے اوپر آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں ان سے نکلنے کا حل کیا ہے فَقُلُوا مِمْ مَعْرَزَكَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْکُرُونِ عَمَتَ اللَّهُ وہ کھاؤ جو تمہارا حق ہے یعنی حلال ہے وہ کھاؤ جو تمہارا حق ہے حلال جو حق ہے وہی حلال ہے جو حق نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے اور حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو پہلا عدب تو یہ ہے کہ طعام میں سے منتخب ہو کھانا جو اللہ نے طعام منتخب کیے ہیں اور دوسرا عدب یہ ہے کہ حلال ہو پاکیزہ ہو اور تیسرا عدب یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ سچی بھوک جب لگے تب کھاؤ چاہے تمہیں ایک دن اور دو دن وقفہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک حکیم صاحب آج جنہوں نے دکان ڈالی تھی حکمت کی اور عرض کیا آگے کہ یا رسول اللہ مجھے تو بڑا کئی مہینے گزر گئے ہیں یہاں دکان ڈالی ہے میں نے حکمت کی لیکن میرے پاس کوئی مریضی نہیں آ رہا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جن لوگوں میں آئے ہو یہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسکیمات نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے دیکھئے مومن اس لیے زندہ نہیں رہتا وہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھا رہے ہیں وہ تو تعلیمات نبویہ کے خلا یعنی بھوک سے لوگ اتنے نہیں مرے جتنا کہ زیادہ کھا کے مرے ہیں اس لیے کھانا بھوک رکھ کے کھانا چاہیے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دونا حضرت سلمان نے ارز کیا کہ میں نے تورات میں پڑا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارکت الطعام الوضوع قبل الطعام والوضوع بعدہ او کما قال علیہ السلام کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ اچھی طرح سے دو جائیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی اچھی طرح سے دو جائیں یہ جو الوضوع کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ صرف ہاتھ ہی نہ دھوے جائیں بلکہ اچھی طرح سے کلی کی جائے موں کو صاف کیا جائے اچھی طرح سے یہ کھانے کا ایک بڑا عدب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح انیک صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ کھانا کھانے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکال احدکم جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے فَلْيَذْكُرْ عِسْمَ اللَّهِ اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کرے فَإِن نَسِعَ يَذْكُرْ اللَّهِ شروع میں کھانا کھانے کے آغاز میں اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تو فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ جب اس کو یاد آئے تو یہ کہے بسم اللہِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اسی طرح کھانا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو صحابہ نے آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں وَلَا نَشْوَا ہم سیر نہیں ہوتے تو آپ نے ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے آپ نے فرمایا فَجْتَمِعُوا عَلَا طَعَامِكُمْ کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ وَذْكُرُوا اسم اللہ اور جب کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے کو برکت والا کر دے گا مبارک کر دے گا اسی طرح کھانا دسترخان پر جب شروع کیا جائے تو کھانا دسترخان پر موجود کسی بزرگ سے شروع کر آیا جائے یہ صحابہ کی سنت ہے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام وہ تسلیمات کے ساتھ کھانے کے دسترخان پر ہوتے تھے جب تک آپ دسترخان پر ہوتے تھے ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے آپ پہل کرتے تھے پھر ہم کھانا شروع کرتے تھے تو گویا اگر دسترخان پر ہم موجود ہیں یا دعوت میں موجود ہیں تو پھر کسی بزرگ سے کھانے کا آغاز کرانا یہ بھی ہمارے دین نے آداب سکھائے ہیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا اَقَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلْ بِيَمِينِهِ جب تو میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے وَإِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ جب پانی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے اور ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا حضرت سلمہ ابن الاقویٰ اس حدیث کے راوی ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اس نے تکبر کے انداز میں کہا کہ میں تو دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ ساری عبر اس کا دائیں ہاتھ کھانے کی طرف کوشش کے باوجود نہیں بڑھ سکا اس لیے دائیں حضور نے فرمایا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے آج ہمارے ہاں جو اشتہارات آتے ہیں ان میں مشروبات کے جو اشتہار آتے ہیں ان میں اس بات کا امتیاز نہیں رکھا جاتا اشتہار دینے والا فرد لڑکا یا لڑکی یا عورت یا مرد بائیں ہاتھ کے ساتھ چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ہمیں یہ آداب اپنی نسلوں کو سکھانے ہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے اسی طرح اگر ایک جیسا کھانا ہو تو سامنے سے کھائیں پلیٹ میں کھانا ڈالیں اول تو اتنا ہی ڈالیں جتنا ضرورت ہے اور غیر ضروری کھانا مت ڈالیں اور پھر کھائیں تو اپنے سامنے سے کھائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے دستر خان پر ایک بچی آئی بدوڑتی ہوئی یا ایک روایت میں آیا کہ ایک دہاتی آیا دوڑتا ہوا اور اس نے آکے ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا آپ نے ہاتھ پکڑ دیا اور پکڑ کے فرمایا سم مللہ پہلے بسم اللہ کہو پڑو کل بی امینے کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ وکل ممہ یلیک اور وہ کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے درمیان میں حضور نے فرمایا بڑی جو ڈش ہے اس کے درمیان میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے تو درمیان میں سے کھانا مت لو بلکہ سامنے سے کھانا لیتے چلے جاؤ اور کونوں میں سے کھانا کھاتے چلے جاؤ اور جب کھا لو تو پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرو تاکہ یہ برطن بھی تمہارے لیے اللہ تعالی سے رحمت طلب کرنے کا ذریعہ بنا سبحان اللہ بنیادی چیزیں سامنے آ رہی ہیں مل کر کھانا کھاؤ گھروں میں کیا ہو رہا ہے آج کل اگر دن میں صبح کا وقت نہیں مل رہا لوگ چلے جا رہے ہیں گھروں سے لنچ کے وقت گھر پہ نہیں ہوتے کم از کم رات کا کھانا سب مل کر کھائیں مشابرت بھی ہو جاتی ہے گھر کے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں محبت کا یعنی ایک تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے اور برکت وہ اس کے سوا ہے اللہ اکبر بڑھاتے ہیں اس بات کو آگے کھانا کھاتے ہوگے کھانے کہ عیب نہ نکالو ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات سے اگر شروع کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے کبھی کسی کھانے کا عیب نہیں بتایا اللہ اکبر اگر آپ کو پسند نہیں آتا تھا کھانا آپ نہیں کھا پاتے تھے تو تھوڑا سے کھا کے آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا پکایا ہے تو انہوں نے یہ خراب پکایا ہے اس میں تو نمک نہیں ہے اس میں تو میرہ تیز ہو گئی ہے اور یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا یہ آپ کے اس میں اس میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جائے وہ یہ ہے اور یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ہر شخص کا ہر تہذیب کا کھانے کا اور مزے کا ایک الہدہ میار ہوتا ہے جو اور اسے کے مطابق اس کا ٹیسٹ جائے وہ ڈیولپ ہو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جو کھانا دھیلی والے جس اس میں مسالوں میں پکاتے ہیں تو وہ لکھنو والوں کو پسند آئے جس میں سندھی پکاتے ہیں پنجابی والوں کو ویڈی شوس پسند آئے یا پنجابی جو پکاتے ہیں تو اس میں پسند آئے تو کلچر ٹو کلچر جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے لوگوں کے وہ مختلف ہوتے ہیں اور پھر پکانے والا انسانی تو ہے کبھی بھول کے نمک زیادہ ہو سکتا ہے کبھی بھول کے نمک ڈالنا بھول بھی سکتا ہے یا سکتی ہے خاص طور پر بیویوں کے ساتھ یہ مسائل آتے ہیں کہ ہم نے سنا سنا ہے بہت سارے قیسز آتے ہیں کہ نمک کم تھا وہ تھا انہیں کھانا اٹھا کے پھیک دیا اور بیوی کو مطلب گھر بجوازی ہے گھر بجوازی ہے طلاق دیدی تو انتہا ہے مارا تو بات یہ ہے کہ پرفیکٹ ذات کامل ذات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذہن نگرانی تھی بیعیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاکی صرف وہ ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں انسان اگر یہ سوچے تو کھانے کا بدمزہ ہونا اس جملے کے یا بیمزہ ہونا اس کے کوئی معنی نہیں اس کے معنی یہ ہیں صرف اتنے کہ جو ٹیسٹ ہمارا ڈیولپ ہوا ہوا ہے یا ایکس وائز ایڈ کے ڈیولپ ہوا ہوا ہے اس سے یہ مختلف ہے وہ سکتا ہے کہ اس کی تہذیب والے اس کے تمدن والے وہی کھانا کھائیں تو وہ کہیں کہ اس سے اچھا تو پکایا ہی نہیں جا سکتا ہم سے اسے بہترد ہم نے کھائے ہی کچھ نہیں ہے لہٰذا اس بارے میں اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق قرار دیا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ رزق اور طیب قرار دے اس میں عیب جو یہ گیا بلواسطہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بات جائے اس تک جاتی ہے تو یہ تو بلکل یہ رول آؤٹ کرتے ہیں اس کو کسی کھانے کی وہ کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا وہ نہیں کیا ٹھیک دوسری بات جو رکھ صاحب نے بڑی اہم فرمائی اور آئی مبارکہ کہ بھئی جس میں یعنی آیات میں چار پانچ قسم کی چیزوں کو ذرست قرار دیا غلے کو اس کے بعد پھلوں کو سبزیوں کو خزروات کو اور اسی صورت سے مختلف قسم کے جو گوشت ہیں ان کو سی فوڈ میں سے باز کا ذکر ہوا وہ مثلا یہ کہ اگر تام کو دیکھیں تو وہ حقیقتاً اس سے باہر نہیں پھر اس کے حلال اور حرام کی دو قسم ہو جاتی ہیں جس کو اللہ نے طیب اور حلال قراری نہیں دیا دوسری چیز یہ کہ طیب الحلال تو قرار دیا ہے لیکن اس میں قصب حلال نہیں اگر قصب حلال نہیں ہے وہ تو وہ ویسے پھر حرام ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنی کیسے ہی جانور ہو کیسے ہی وہ ہو تو جس چیز پہ زور دینا ہے وہ یہ کہ ہمارے اردگرد تو طیب اور پاک چیزیں موجود ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں لیکن قصب حلال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے ہم آپ کو بتائیں یورپ امریکہ میں خود ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ ہم گئے ہم نے کہا کہ یہ ہمیں حلال اس پر لکھا ہوئے بورڈ لکھا ہوئے حلال گوشت کا گئے اسے پوچھا یہ حلال ہے کہاں حلال ہے کیا ہے یہ اس نے جانور کا نام لے کیا حلال طریقے سے زباہ کیا گیا ہے اس نے یہ حلال نہیں کیا گیا تو جانور کا فی نفس سے یہ حلال ہونا اور بات ہے بہت چی بات اس کے ساتھ ساتھ اس کا زبیہ بھی حلال ہونا اس کا قصب بھی حلال ہونا یہ چیزیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں خاص طور پر مغربی معاشروں میں خاص طور پر آپ کیونکہ وہاں بہت رہے ہیں ایک بات یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا کیونکہ یہ پروگرام دنیا بھر میں جاتا ہے تو کوشر کے حوالے سے بیان فرمائیے کوشر مل جاتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کیونکہ بہت رہے ہیں امریکہ میں تو مسلمان کوشر کھا سکتے ہیں کوشر کا بنیادی طور کے پر جو معنی ہیں وہ پاکو پاکیزہ کے ہیں اچھا گوشت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست یعنی یہودی شریعت کے مطابق ہم بات کریں جو ان کے وہاں زبیہ کے شرائط ہیں ان شرائط وہ شرائط ہمارے وہاں نہیں ہیں ہمارے شرائط اس سے مختلف ہیں اور ان کے وہاں وہ کارتے ہوئے چاروں رہوں کو کارتے ہوئے یہاں تک کہ سر کو وہ جدا کر دیتے ہیں یعنی کارتنے میں ہی جدا کر دیتے ہیں اس کو وہ کوشر یا پاک کہتے ہیں ہمارے شریعت میں شریعت اسلامیہ میں محمدیہ میں زبیہ اس طرح سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو چار وہ رنگیں ہیں ان کو کاٹا جائے اس کا خون بہنے دیا جائے جب وہ جانور جو ہے وہ روح اس میں سے نکل جائے وہ تب اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا جا سکتا ہے روح بھی نکل جائے اور جو خون جسم میں وہ بھی پورا نکل جائے وہ جسم میں اس کی کہ وہ خون بہ جائے تو اس لحاظ سے کوشر کی جو زبا کی شرائط ہیں وہ اسلامی شرائط کے پر وہ پورا نہیں اترتا لہذا ہم تو سب کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مشورہ یہ ہے کہ کوشر آپ اس معنی میں جس معنی کوشر ہوتا ہے وہ نہ کھایا جائے کیونکہ اسلامی زبیہ کی شرائط اس کے پر پوری نہیں اور جہاں پر مسلمان یہ شاپس ہیں وہ انہی سے لیا جائے اتمنان پر لیا جائے اتمنان کر لیا جائے کہ اس کا زبیہ اسلامی احکام کے مطابق ہوا ہے کیونکہ وہاں ہم نے عام کونسپ سے دیکھا ہے کہ وہ جہے وہ گیا کہ زبیہ وہاں کے مطابق ہوا ہے جھٹکے کا گوشت ہے یا مشین کا گوشت ہے جو بھی اور اس کو کہتے ہیں کہ جانور تو حلال ہے لہذا وہ حلال ہے اگر ایسا ہوتا تو زبیہ کے احکام آنے کی ضرورت نہیں اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ موقعزہ کو نہیں کھانا ہے فلان کو نہیں کھانا ہے گرے ہوئے جانور کو اس طرح مر جائے وہ نہیں کھانا ہے چوٹ لگے ہوئے جانور کو نہیں کھانا ہے تو یہ ساری چیزیں اشدیت اسلامیہ میں بتائی سے لے گئی ہیں جو روک صاحب بار بار حلال اور پھر طیب کے اوپر زور دے رہے تھے جب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ جانور حلال نسل سے اب حلال ہم نہیں کہیں گے حلال نسل سے ہونے کے باوجود وہ طیب نہیں ہوتا لہذا بیشتر مقامات پہ حلالاً طیباً کی شرج ہے وہ قرآن مجید نے رکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے ایک بات آپ نے کی فرمائی دوکسوں نے فرمائی قصب حلال یہ حرام کمائی کے ذریعے میں اپنے پیٹ میں اور اپنے اہل خانہ کے پیٹ میں حرام خوراک نہ ڈالوں کیونکہ حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں اور یہ اب آج سائنس نے اس کو ثابت کر دی ہے اور سائنس نے آج اسے ثابت کر دی ہے جینیٹیکلی اسی طرح سے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس صاحب اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں آدھا کھانا کھانے کے اس تعلق سے دسترخوان پر جو کچھ ٹکڑے گر جاتے ہیں دسترخوان پر اس کے تعلق سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور مجھے وہ قول یاد آرہا ہے کہ جو کچھ گر گئے ٹکڑے کھانے کے دسترخوان پر اسے کھا لیا کرو کیونکہ اس سے فقیری دور ہوتی ہے اللہ اکبر ارشاد فرمائیے ڈاکس صاحب اور یہ کہ آج کل بازار میں چلتے پھرتے ہم دیکھتے ہیں لوگ کھا لیتے ہیں تو کہیں بھی کھڑے ہوگا کچھ کھا لیا تو کیا راہ چلتے کھانا پینا چاہیے ارشاد ایک سب بالکل سسٹم ہی بدل گیا ہے یقین کہ یہ لوگ ایسے کھائیں گے جیسے چوپائے کھاتے ہیں چوپائے ہام تھا پر چلتے پھرتے کھاتے ہیں انسان کو تو کھانے کا ایک سریقہ سکھایا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھانا کھانے لگو تو جوتے اتار دیا کرو کیونکہ یہ قدموں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتے ہیں لازمی بات ہے وہ تب ہی جوتے اتاریں گے جب بیٹھ کر کھائیں گے یا کم از کم کرسی پر بیٹھ کر کھائیں گے اتمنان کے ساتھ جو چلتے پھرتے کھانا یہ فاسٹ فوڈ فوڈ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ہے ہی نہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو رات دن کام میں الجے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور روٹی کمارے ہیں مسلسل لیکن ان کے پاس روٹی کھانے کی فرصت نہیں تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ فرصت ہی فرصت ہے ہمارے ہاں تو کوئی اتنی مصروفیت کی کیفیت نہیں ہے اس لیے اتمنان سے بیٹھ کر فقہہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو چلتے پھرتے بازار میں کھانا کھاتا ہے اس کی گوائی قاضی قبول نہیں کرے گا اس لیے اس کا خیال لکھنا چاہیے اسی طرح انیک صاحب آداب میں سے آپ نے جو بات فرمائی نے کہ لکمہ یا جو ریزے گر جائے ان کو کھا لینا چاہیے حضرت حزیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شاہی دستر خان پر تھے ٹرانسلیٹر کے ساتھ تو ان کے ہاتھ سے لکمہ گر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکمہ گر جائے تو اس کو اگر کوئی ساتھ میں کچھ ہی لگ بھی گئی ہے تو اس کو جھاٹ جھوڑ کے صاف کر کے کھا لو تو جب انہوں نے لکمہ اٹھا کے کھانا چاہا تو ٹرانسلیٹر نے کوہنی ماری اور کہا کہ جناب یہ آداب شاہی کے خلاف ہے تو آپ نے جلال کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے بھی فرمایا تھا کائن جاہلوں کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں گا ان کا اپنا طرز زندگی ہے ہمارا اپنا طرز زندگی ہے تو اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھایا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل و متقعن میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا چونکہ یہ غرور و تکبر کی نشانی ہے میں تو ایسے ان کے ساری کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جس سے میری عبدیت کا اظہار ہو اور رازق کی علوہیت اور کبریائی کا اقرار اور اظہار ہو تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا یا ٹیک لگا کر چائے پینا اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گرم کھانا پسند نہیں کرتے تھے بہت گرم ہو بالکل اس لیے کہ گرم گرم کھانا جب کھایا جائے اور پیٹ میں ڈالا جائے تو میدے کے لیے بڑا نقصان دے ہیں ہم خوب گرم کھانا کھاتے ہیں تازی فوراں اتری ہوئی روٹی اور پھر اوپر سے تھنڈا پانی پھیلیتے ہیں اور میدے کے لیے یہ دونوں چیزیں انتہائی نقصان دے ہیں صحابیہ فرماتی ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کھانا تیار کرتی تھی تو کچھ دیر اس کو ڈھک دیتی تھی تاکہ اس کی جو شدت ہے گرمی کی وہ ذرا کم ہو جائے اسی طرح انیق صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کھانا بنانے والے کی تعریف کی جائے جس نے کھانا پکایا ہے اول تو کھانے میں سے کچھ اسے دو اور اگر کھانے میں سے کچھ اسے نہیں دے رہے تو کم اس کی تعریف کرو اسی طرح سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا کھانے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا کھانا یا پانی پینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرآن نے یہ کہا ہے کھاؤ پیو جو طیبات اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو کھاؤ پیو لیکن ایک اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ اتنا کھاؤ جتنا تمہارے جسم کے لئے راحت کا سامان بن جائے کہیں ایسا نہ ہو اور پینے میں بھی آداب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سانس میں نہ پیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربو واحدا کشرب البعیر جیسے اونٹ ایک سانس میں پیتا ہے ویسے ایک سانس میں مت پیو ولیکن اشربو مسنا و سلاس دو سانسوں یا تین سانسوں میں کم از کم پیو اور پھر حضور نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سانس لینا چاہو تو برطن میں سانس نہ لو برطن الگ کرو حضور نے برطن کے اندر سانس لینے اور برطن میں پھونک مارنے سے منع فرمایا چاہے تھنڈی کرنی ہے پھونک مارنا اس سے منع فرمایا اور کوئی تنکہ ہے اس کو پھونک کے ذریعے سے پرے پرے کر رہے ہیں اور پانی پیتے چلے جا رہے ہیں سانس لینا برطن میں اس سے منع فرمایا پھونک لینے شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے فرماя سمو اذا شربتم جب پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینا شروع کرو اور تین سانسوں میں پانی پیو اور فرمایا وحمدو اذا انتم رفعتم جب پانی پیلو تو پھر الہمدللہ کہو جب پانی پیلو تو پھر الہمدللہ کہو اسی طرح بیٹھ کر پانی پینا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہا این یشرب الرجل قائمن مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کے حبیب نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کوئی پانی پیئے یہ کھڑے ہو کر پانی پینا گھٹنوں کی بیباری اور جگر کے زوف کا اور میدے کے زوف کا ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس میں احتیاط کی جائے اسی طرح ورزش کے فوراں بعد یا پھل کھانے کے بعد یا کھانے کے فوراں بعد یا اسی طرح غسل کے فوراں بعد پانی پینا منحاج النبوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے اس کی ممانعت آئی ہے اسی طرح گھٹا گھٹ پانی نہ پیئے بلکہ حضور نے فرمایا کہ آداب میں سے بیان فرمایا منحاج النبوہ میں یہ روایت موجود ہے کہ چوس چوس کر تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اتمنان سے پانی پیئیں تاکہ آپ کے میدے پر یکدم بوجھ نہ پڑے پانی ہمیشہ دیکھ کر پیا جائے کوئی اس میں خرابی نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو کھلے برطن میں پانی پینا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ اس میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم خیال کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے ہمارا کھانا بھی ہمارے لئے برکت کا باعث بنے گا حضرت شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برکت سے مراد کیا ہے برکت سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہاری تمہارے جسم کے لئے راحت کا سامان ہو اور تمہارے لئے جائز قوت کے حصول کا ذریعہ بنے اور تمہاری طبیعت کے لئے راحت کا باعث بنے اور تمہیں اللہ کی عبادت کے لئے تیار کرنے والے چمان اللہ اللہ کی عبادت کے لئے اور پھر شکر گزاری اس سے بات ابھی کروائیں گے ہم کھانا کھانے کے بعد کیا ہم شکر گزاری کے عمل سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں آج کل ہم کیا کر رہے ہیں خاص طور پر دعوتیں ہماری اللہ اکبر دوکس صاحب نے بات فرمائی تھی ابھی قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا گلو وشربو والا تسرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو وہ ایک پورا ایک اس کا کیا کہوں اسے گمبت بنا لیتے ہیں پلیٹ اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی کم از کم اتنا خیال کریں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ یہ آدمی اور ایک اور طریقہ جو ہم نے بتایا بزرگوں نے کہ یہ کسی کو پہچان نہ ہو تو دیکھ لو کہ وہ اس کا کھانا کھانے کا طریقہ کیسا ہے تو وہ خاندان سامنے آ جاتا ہے کہ کس فیملی سے یہ متعلق ہے اچھا اس پہ ذرا سے کچھ بات کیجئے اسراف نہیں کرنا پھر پاکستان جیسا ملک غریب ملک میں ہم رہتے ہیں لوگ یعنی کتنا شاری ہالز کے باہر کتنا کھانا پڑا رہتا ہے غریب ہو کے سو رہے ہیں ارشاد فرمائیے پہلے اس تعلق سے پھر میں ایک چیز اور بات کروانا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ اپنے کھانے میں مہمان کو شریک کرنا وہ کتنا افضل ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم بات جو ہم برز کرنا چاہ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحیسانہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے ابھی ڈاکس صاحب نے اس حدیث کو ارشاد بھی فرمایا دورائی کہ کھانا کھا رہے ہیں ایک بچی آئی دوڑتی بھی اور اس نے کھانے میں ہر ڈالنا چاہا ایک عرابی آیا بددو آیا اردو دان حضرات کے لئے بددو آیا اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا کھانے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا نہیں سکتے وجہ وجود کائنات کھانے پہ دستخان پہ تشیف فرما ہیں اور اس پہ ایک بددو آ جاتا ہے ایک بچی آ جاتی ہے ٹھیک ہے کھانے کے لئے تو اس کو ہاتھ اس کا اتنی دیر کے لئے رکھتے ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیسے کھا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں ہمارے وہاں گھروں میں یہ ہے کہ جو سرویس پروائیڈرز ہیں کرکی جنہیں ماسی ہیں اور فیام میں کہا جاتا ہے جو آپ کے لئے کھانا پکاتی ہیں روٹی بھی پکا دی یہ بھی کر دیا آپ کے لگا ہے وہ علیدہ کچن میں زمین پہ بیٹھ کے کہیں پہ کچھ جو ہے وہ علیدہ سے رات کی بچیوی دال کھا رہی ہیں آپ مثلا کچھ اور بیٹھے کھا رہے ہیں کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لوگ جہاں وہ آپ کے ساتھ آکے بیٹھ کے کھا جائیں گھر میں مزدور لگے میں آئے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کارپینٹرز ہیں وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں کہتے ہیں تم لوگ کھانا کھاؤ گے ہاں کھائیں گے بھے جب کوئی تو اپنے لیے یہ لیا وہ لیا یہ پیسے لے لو کھا لو آپ اپنے ساتھ دسترخان پہ ہم نہیں بٹھاتی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا میں بیٹھا ہوں کھانے کے لیے ٹھیک ہے آ رہا ہے جو آ رہا ہے بدو ہے بچی ہے عربی ہے جو ہے وہ آئے اور بیٹھ جائے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے وہ شروع کرے اور اگر بھول گیا تو آخر میں وہ دعا جائے وہ پڑھ لے اس کو کیا ولے وہ آخر جا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے برکت کھانا وہ ہوتا ہے جس میں زیدہ سے زیدہ ہاتھ پڑیں سبحان اللہ کھانے والے جہاں زیدہ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ کہ وہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے ہمیشہ کسی نہ کسی کو بلا کے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے تھے بچوں کو یہ بات سمجھانا کھانا کہ تم یہ یاد رکھو کہ ہر شخص کا ہر شخص اپنا رزق کھاتا ہے اپنا دیا ہو سکتا ہے یہ تم اپنے رزق سے نہ کھا رہے ہو اس کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے رزق میں سے تمہارا کھانا اللہ تعالیٰ نے پروائیڈ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا اور یہ بات خاص طور پر ہمارے گھروں کی خواتین ہیں انہیں یہ سمجھنے چاہیے جو ہمارے گھر آ رہے ہیں لوگ اور کھانا کھا کر جا رہے ہیں یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر آپ نے حضرت عبرائیم علیہ السلام کی بات فرمائی کھانے کا وقت ہوا کھانا موجود آپ گھر سے بہار تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کہ بھائی میرے ساتھ کھانا کھالو بھائی میرے ساتھ کھانا کھالو کسی کو مہمان گھر پہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں ذرا اب اس قسم کے مسائل جو تیس سال پہلے خوشیاں ہوتی تھی مہمان گھر آ گیا تو اب ذرا ماتھی پر بل پڑنے لگے ہیں ایک بات یہ پہلاو اور تاعم کو پہلاو بلکر یہ ہے نا کہ اگر ہم اس فکر میں لگ جائیں کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا اور آپ اس فکر میں لگ جائیں کہ ہم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا تو ہم دونوں بھوکے نہیں رہیں گے سبحان اللہ تو افشو سلام وہ افشو تاعم کے معنی ہی ہیں کہ لوگوں کو کھلاو گے تو لوگ تمہیں کھلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کا رسط ہے وہ تمہارے تمہیں اگر ایک روٹی دینا ہے تو وہ خود تمہیں دو روٹیاں دے گا تاکہ ایک تم کھاؤ اور ایک جو تمہیں شریع کے طاعم ہے وہ کھائیں دعوتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کیا ہے ہم جاتے ہیں نکاوی کا پڑھانے یا کہیں وہ تو اللہ تعالیٰ تھوڑی زدیب یہ معاشرے میں ان کا یہ ڈاکس صاحب آپ اس ٹیبل پہ آجائیں یہ مقصوص ٹیبل ہے آپ لوگوں کے لئے آپ ادھر بیٹھیں دولہ والے وہ ایک ٹیبل پہ لہدہ بٹھا جائے گی دولہ والے لہدہ بٹھا جائے گی اب جو لوگ آئیں ہیں رشتہ دار وہ جہاں جائیں بیٹھیں جہاں جائیں کھائیں ان کے کھانے کا جو مقصوص لوگ ہیں ان کے کھانے کا لہدہ انتظام ہے اور پھر جہاں تک اس کی بات ہے آپ پر بڑی اہم بات کے طرف توجہ دلائی کہ کھانا جب اب بقول شخصے جب کھلتا ہے تقریبات میں تو لوگ اس طرح سے اس کے طرف دھوڑتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی انہوں نے کھانا کھائے میں سمجھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں کھولا لوگ کھل گئے ہاں لوگ تو کھلی جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی جو تمام اس میں آتی ہے کہ اس وقت تک دستخان پہ نہ بیٹھو جب تک کہ تمہیں اشتہا نہ ہو اور وہ پیٹ بھرنے سے پہلے بھوک رکھ کے تم کھانے کو چھوڑ دو اس سے پہلے تم ہٹ جاؤ تو جو وہ لوگوں ہیں دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ اس طرح سے جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں وہ طبقہ بھی کہ جو بیٹھا رہتا ہے کہتا ہے ابھی حجوم بہت ہے یہ یہ ٹل جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے لے لیں گے نکال لیں گے تو لوگ ضائع بھی اسی لئے کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو پانچ چیزیں چھے چیزیں لگی ہوئی ہیں اگر چھوٹی سے چھوٹی کی گئی ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ مجھے نہ ملے مثلا مچھلی ہے فرائٹ تو یہ نہ ہو کہ مجھے نہ ملے موسن صاحب نکال لیں موسن صاحب یہ سوچتے ہیں وہ سکتا ہے مجھے نہ ملے تو نیق صاحب نکال لیں مجھے نہ ملے تو وہ ہر چیز اتنی بھر لیتے ہیں کہ وہ چیز کھائی نہیں جاتی ہے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا حساب دینا ہے اس کا حساب دینا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی دعوت کی ایک صحابی نے اللہ اکبر اور وہ دعوت کیسی دعوت دودھ اور کھجوریں جب وہ کھجوریں وہاں رکھی جا رہی تھی کھا کر گھٹنیاں اس کی اور دودھ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی حساب لیا جائے گا بلکل اس کا بھی حساب لیا جائے گا اور حضرت علیہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اس طرح سے کھاتے تھے جیسے کہ ایک خدا کے بندے کو جی جیسے ایک عبد کو خدا کے بندے کو کھانا چاہیے اللہ بندگی کے ساتھ نہ کہ تکبر کے ساتھ اور نہ کہ فخر کے ساتھ اور نہ دولت کی نمائش کے ساتھ اللہ اکبر اور جب کھانا مکمل ہو جائے تو خود بھی ادا کریں شکر اللہ تعالیٰ کا اور اولاد کو بھی سکھائیں کہ اب شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا اور کوشش یہ کریں کہ جس نے ہمیں کھانا دیا ہے اس کی ہم بندگی صحیح معنوں میں کر پائیں جو وہ تین وقت کھلا دیتا ہے پروردگار وہ ہمارے زندگی بھر کے آمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہم گزر نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس کا فضل ہے اس کی رحمتیں ہیں اور کیا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون آتے تشریف لائے بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا ہمارے پروگرام کا ڈاکٹر صرفراز احمد آوان صاحب آپ کا بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین و ذلات یہ کھانا کھانے کے آداب جیسا کہ ہم نے آغاز میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ بظاہر یہ بڑا کم اہم موضوع لگتا ہے کہ یار کیا ہے یہ تو اس پہ کیا بات کی جائے لیکن کتنی اہم گفتگو کتنے اہم نکات ہمارے معزز علامہ نے ہمیں تعلیم فرمائے کہ ہمارا دین کس کس طرح ہمیں ہر معاملے میں تعلیم کرتا ہے اور کس کس طرح ہمیں تاقید کرتا ہے شکر گزاری پر گفتگو ہونی چاہیئے تھی لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا خواتین و ذلات لئن شکرتم لازی دنکم ولئن کفرتم انہا عذابی لشدید تم میرا شکر ادا کرتے رہو میں اپنی نعمتوں میں اضافت کرتا رہوں گا اور دیکھو اگر تم نے ناشکرہ پن کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کسی اور موضوع پر انشاءاللہ یہ بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے اور سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے کہ دین کس طرح ہمیں بابقار انداز میں جینا سکھاتا ہے کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے درست جواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے غزوہ طبوک یا غزوہ احضاب یا غزوہ بدر جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں ہمارے فون نمبر ہیں ہمارا دوسرا فون نمبر ہے ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر اور ہمارا وارس اپ کا نمبر ہے ڈاک ساپ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے آج کے وینر کے نام کا آج کے وینر کون ہیں آج کے وینر ہیں فرحان احمد خان کہاں سے کیر آف اظہار خٹک جنرل سٹور اپوزٹ آڈٹ کالونی مرشد آباد روڈ پشاور فرحان احمد خان پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مجتمل یہ گفت ٹیم پر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص پرہیزگاری کا لباس پہنتا ہے اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوتا اللہ اکبر کل تک کیلئے اجازت